جب غریب روتا ہے تو محبوب گمبدِ خضرہ میں سکون سے نہیں رہتا ہوگا احساس کریں ان چیزوں کا میرے بھائی درد ہوتا ہے جاؤ کبھی ہاسپیٹل کے باہر کھڑے ہو کے دیکھو نو جوانوں کتنے لوگ پرچے لیے کھڑی رہتے ہیں دل اس دن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا میں نے ایک ماں کو ہاسپیٹل سے بچے کو لے کے روتے ہوئے پلٹتے دیکھو پوچھا کیا بات ہے کہنے لگی فیز نہیں تھی دینے کی میرے بچے کو دیکھا نہیں گیا میں اس لیے تو کہتا ہوں یار جلسے کرو مرضی یہ تمہاری برا نہ مانیے گا سب سے زیادہ جلسے اڑی سا بیہار بنگال میں ہوتے ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں سب سے بڑا صوبہ ہمارا ہے لیکن اتنے جلسے نہیں اتر پردیش میں اتنے جلسے نہیں جتنے بیہار بنگال میں جلسے ہوتے ہیں جتنے اڑی سا میں جلسے ہوتے ہیں میں تو اتنا کہوں گا یار کہ یہ جلسے جو کسرس سے ہو رہے ہیں اگر کسی بستی میں تین جلسے ہوتے ہیں سال کا صرف ایک جلسہ منایا کرو دو جلسوں کے پیسے اٹھا کر کے قوم کے ان غریبوں پہ لگا دیا کرو جو پڑنا تو چاہتے ہیں لیکن غربت ان کو آگے پڑھنے نگی دیتی ہے ایک دو جلسوں کے پیسے اٹھا کر کے ان کمزور بچوں پہ لگا دیا کرو جو زگین تو ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن فیز بھالنے کے لیے پیسہ نگی ہوتا ہے کاش ترے پیسے سے اگر کوئی نبی کا امتی ایم بی بی ایس بن کے کرشی پہ بیٹھ جائے گا تو اس کا دل کٹن نگی ہوگا وہ پیسے کا کتہ نگی ہوگا بلکہ اگر پتا چلے گا کوئی مصطفیٰ کا امتی یا کوئی اللہ کی بندی بینا پیسے کے بچے لے کر کے واہر کھڑی گئے تو وہ کہہ دے کہ پیسے والے ہٹ جاؤ آج میں مصطفیٰ کے لیے اس قریب کو دیکھنا چاہتا ہو اگر فری میں قریب کا علاج ہو گیا خدا کی قسم اُڑی ساوالہ بھی راضی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ لگاؤ پیسے بچوں کے ہمارے جل سے تو قسرت سے ہیں میرے بھائی لیکن تعلیم میں ہم گرتے جا رہے ہیں پچھرتے جا رہے ہیں پڑھاؤ بچوں کو آگے بڑھاؤ کتنی پڑی دھاندلی یہ میڈیکل لائن ہے برا نہ مانیے گا اگر کوئی میڈیکل سے تعلق رکھتا آتا میری کوئی دشمنی نہیں لیکن تکلیف ہوتی ہے کتنی بڑی دھاندلی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہم کبھی طبیعوں کو مسیحہ سمجھتے تھے اور آج بھی ہم ڈاکٹر روپیتنا اعتماد کرتے کہ بچہ ماں کا چاہے کتنی چہیتہ کیوں نہ ہو لیکن ڈاکٹر کہتا تم اندر نہیں آسکتی ہو بچہ ہمارے پاس رہے گا ماں دل کے ٹکڑے کو غیروں کے حوالے کر جاتی ہے لیکن وہاں انصاف نہ ہو وہاں غیر ضروری دوائیاں مگا کر کے کسی غریب کا خون نہیں چھوڑا جائے اگر آپ کو لگتا ہے میں غلط ہوں تو مجھے بتایا جائے کیا ایسا نہیں ہوتا کئی بار لاش اپیٹ کر کے رکھ دی جاتی ہیں جب تک تین لاکھ کا پیمنٹ نہیں دے دیا جائے گا لاش واپس نہیں دی جانے بتایا جائے مجھے حالات یہ ہیں مگر میں یہ چاہتا ہوں کاش حضور کا کلمہ پڑھنے والا کوئی ایم بی بی ایس بن کے بیٹھے گا جب وہ کسی کو ضرورت سے زیادہ دوائے لکھے گا تو کلم ٹھہر جائے گا رک جا تو کسی اور کا غلام نہیں مدینے والے کا غلام ہے تجھے حق نہیں ہے کسی کا ایک روپیہ ناجائز لے لے تیرا دین تجھے اجازت نہیں دیتا باغر نکل کے تو دیکھ کتنی ماں زمین بیچ کے آکے کھڑی ہیں کتنے باپ نے اپنی زندگی کا سامان بیچ دیا تاکہ بیٹے کی زندگی بچ جائے اور اس کے بعد تو ہم لوگ باز نگی آتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کاش اس کرسی پر مصطفی کا غلام بیٹھا ہو اور جب تواں لکھے تو تواں سے پہلے مصطفیٰ پہ درود لکھے اس کے بعد تواں لکھے تواں فائدہ کرے نہ کرے مدینے والے کا درود فائدہ کرنے لگ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سے بزاری شہر لنگر چھوٹے کرو جلسے کم کرو سال میں ایک جلسہ کرو بڑا کرو اور ایسا جلسہ ہونا چاہیے اس میں یہ تحریک ہونی چاہیے ایک بھی مرد گھر میں نہ ہو سارے حضور کے جلسے میں ہونے چاہیے ایسے پچاس جلسے کر ڈالو سال میں جس میں پفٹی پرسنٹ گھر سو رکھے گے اور پچیس پرسنٹ جلسے میں پچیس پرسنٹ میلے میں کوئی نتیجہ نہیں ہے کوئی نتیجہ نہیں ہے جلسوں کو بامقصد کیجئے بامقصد کیجئے جلسوں کو اور نوجوانوں یہاں دماغ کے چسکے لے کے نہ آیا کرو اپنے ذہن کی موج مستی اور تفریلے کے نہ آیا کرو یہ سوچ کے آیا کرو آج حضور کی محفل ہے